موسیقی ایک چیز جو پہاڑی علاقوں میں مجھے بہت زیادہ فیسنیٹ کرتی ہے وہ ہے ماؤنٹن ٹاپس اور فلیٹ پلینز جو بھی جگہ آپ جاتے ہیں اور اگر آپ کوئی فلیٹ پلینز اس طرح کی ملتی ہیں اور جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے بھی یہ ایک بہت ہی مشہور جگہ وادی کاغان میں لالازار کے نام سے مشہور ہے اور اس نیم سوٹسٹ ایک لفظ میں سنا کرتا تھا پرفضہ مقام اور یہاں پہ آکے واقعی اب سمجھ میں آیا کہ پرفضہ مقام کے معنی کیا ہوتے ہیں اس این امیزنگ پلیس اور اتنی خوبصورت اس کی لینڈسکیپ ہے کہ آپ آتے جاتے ہیں اور آپ کو ایک نیا ویو کھلتا ہے اور خوبصورت جگہ ویو کھلتیویٹڈ سیمز لائک کہ یہ بڑی فرٹائل لینڈ ہے کیونکہ اور جگہوں میں میں نے وزیٹ کیا لیکن اتنی ساری فیلڈز میں نے نہیں دیکھی ہیں اور اس کی ایک اور نشانی یہ بھی ہے کہ جب ہم رستے میں آ رہے تھے جا و جا پھول کھلے میں اتنے خوبصورت لگ رہے تھے کہ لیٹرلی لگتا تھا کسی مالی نے یہ ہاتھوں سے اگائے ہوئے ہیں اور اتنی محنت کیوئی ہے لیکن وہاں نیچرل ہیں اور بہت ہی خوبصورت جگہ رستہ اس کا بڑا خوبصورت ہے جب آپ اوپر آ رہے ہوتے ہیں اور جب آپ آلماسٹ پیک کی طرف آ رہے ہوتے ہیں تو یہ جو روڈز اوپر سے نظر آتی ہیں وہ بلکو ایک پتلی سی لائنز اور جو دریا ہے وہ روڈ کے سائز میں ہوزے امیجن ہاو ٹاپ وی آر فریوں کی کہانیاں آپ نے بہت سنیوں گی اور میں نے بہت سنیوں گی اور میں نے بہت سنیوں اور پریوں سے جیسی آپ کو ذہن میں آتا ہے خوبصورت جگہ ایک عجیب و غریب جگہ کہ جب آپ اس جگہ کو دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں اور ساری کی ساری سٹوریز ہیں بڑا ای تنکہ یہاں پہ آپ آکے فیل کریں گے کہ ای تنکہ مست بی دے ہوم مست بی دے ہوم بکوز ایت سو بیوٹیفل اس پلیس اس کا سیفل ملوک ایت سو بہت سو بہت سو بھی سو ای تنک کوئی سی جگہ بیٹھ جاؤں جا کے ہوا ہیٹنا کرے بہت سخت سردی ہے یہاں دیکھنے میرے اردگرد بہت بڑا بازار بے شمار لوگ آئے ہیں اور ضرورت کی ہر چیز مل رہی ہے جس میں کھانے کی چیزوں سے لے کے اور چھوٹی موٹی چیزیں جو عام طور پر ٹریولرز کو ان چیزوں کی ضرورت پڑ جاتی ہیں یہاں پہ وہ ہر جگہ دستیاب ہے اگر آپ پر آپ پر کھانا کھانے چاہ رہے ہیں یہاں پہ ایسی جگہ ہیں جہاں پہ آپ کو پر آپ پر کھانا سے مراد کڑائی کھانی ہے اور چیز کھانی ہے تو آپ کو آسانی سے مل سکتی ہے موسیقی 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 بعد بھی یہ جگہ دیکھر مل سکتے تھے یہ جگہ پہا میں ایک فیری ٹیل کیا ہے کیونکہ یہ سو بیوٹیفو ہے اس کا جو لیا اوٹ ہے وہ اتنا خوبصورت ہے جیل کے ساتھ پیچھے کے پہاڑیوں کی جو دامن ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ جس طرح کسی نے ڈیزائن کر کے اس کو بنایا گیا ہے اور اس کے دامن سے سارا کا سارا پانی گلیشیور پہل کے یہ پوری لیک بھر رہی ہے اور بالکل میرے پیچھے ملکہ پربت کے پہاڑ ہیں بیوٹیفل اور اس جس بریتھٹیکنگ اس کا ٹاکوائز پانی خوبصورت اور اس کا جو پورا کا پورا بنی ویڈا بہت بڑی لے کے مجھے لگتا تھا کہ جب میں نے پکچرز میں اس کو دیکھا تھا مجھے لگتا کہ بہت چھوٹی لے گو گی لیکن یہ بہت وسیع وریز لے کے اور بہت خوبصورت ہے اس لے کے بارے میں بڑی انٹریسٹنگ سٹوری ہے اور یہاں پہ ایک شہزادہ آیا تھا اور اس شہزادے کے ساتھ جو منصوب سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ ایک پری یہاں پہ تھی اور اس کو اسے عشق ہو گیا اور وہ یہاں پہ رہا اور اس شہزادے کے نام پہ یہ جھیل کا نام ہے سیف الملوک تو فیری تیلزی بیٹا ہے اگر میں اگر آپ کو سپنڈ سم ٹائم ہیر دن کا ٹائم نہیں رات رکھیں اور اس جگہ کو انجوائے کریں اور سب سے بہتر جو اس کو انجوائے کرنے کا طریقہ ہے اور اس جگہ کو انجوائے کریں اس کی ویو کو اس کے پانی کو بہت خوبصورت ہے ایک سپورٹ جو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور میرے خال میں یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ ضرور آپ کو رکھنا چاہیے اور آپ کو رکھنا چاہیے اور آپ کو رکھنا چاہیے چیز نظر آ رہی ہے وہ انتہائی خوبصورت اور اہمیت کی حامل اسو جیسے ہے کہ یہ چند ان پہاڑوں میں سے جو کہ جن کی کلائم بہت ہی مشکل ہے اور بہت سارے کوپیما ہر سال اس کو سر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ ہے نانگا پربت اور اس کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ کے سامنے جو پہاڑ ہیں وہ بلکل رگڈ رف ماؤنٹنز ہیں اس میں بلکل ڈرائے ہیں کچھ بھی نہیں ہے لیکن ان کے بلکل بیک پہ آپ کو برف پوش پہاڑ ملیں گے جو کہ کمپلیٹلی کورڈ ہیں برف سے اور بڑا ریئر سا سین ہوتا ہے اس طرح کا جب آپ دیکھیں اس کو یہ پہاڑ اتنے انچے ہیں کہ اس پہ موسلی بادل چاہے رہتے ہیں کیونکہ اتنا خوبصورت نظارہ ہے کہ میں اس کو مشکل نہیں کرنا چاہتا تھوڑے دیر ویٹ کرتا ہوں کیونکہ بادل موف کرتے رہتے ہیں اگر آپ ٹریول بھی کر رہے ہیں تو میک شور کہ اگر اس پہ بادل آئے ہیں قریب ترین ہوتلز ہیں بیٹھ کے آرام سے تھوڑا ریسٹ کر لیں چائے پی لیں کچھ چھوٹا موٹا کھا لیں but don't miss this view this is a million dollar view اس پارڈی سسلے کا آخری اینڈ بابوسا ٹاپ ہے اور یہ جو نظارہ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں اس کے لئے الفاظ نہیں ہیں بیان کرنے کو اتنا خوبصورت نظارہ اور بہت ساری جگہوں پہ میں نے پہاڑیاں دیکھی ایک دو تین چار پہاڑی جس پہ برف پڑی ہوتی تھی لیکن اب یہ پورا کا پورا سسلہ برف سے ڈھگا ہوا ہے اور اس وقت دن کا ٹائم ہے موسم میں گرما ہے اور آٹھ ڈگری سینٹی گریڈ امیجن کریں کہ چند گھنٹوں بعد یہاں پہ درجہ ارد منفی میں چلا جائے گا اور یہ چل فیکٹر جو ہے ہوا جو یہاں پہ آرہی ہے یہ ساری کی ساری سوادی سے آرہی ہے جو کہ برف پوش ہے جتنی ابھی تک میں نے ٹریبلنگ کی ہے میں نے اس سے خوبصورت نظارہ بلکل نہیں دیکھا ہے اور یہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ آپ کھڑے ہوکے بس دیکھتے رہیے قدرت کی مسووری کو اور بس تعریف کرتے رہے اور اس کے علاوہ کوئی الفاظ نہیں اس کے نیچے ویلی دیکھیں وہ ایک انتہائی خوبصورت ویلی اس کے اندر دریا بہرہ ہے یعنی ہر چیز ایسی ہے کہ بیان کرنے کے لئے الفاظ نہیں ہیں جو برتن میں یوز کر رہا ہوں یہ اس کے بہت سارے کام ہیں یہ عام طور پر مزدور گھروں میں کام کرنے کے لئے بھی اس کو استعمال کرتے ہیں سو اگر آپ کبھی کڑائی گھر میں بھول گئے ہیں لے جانا کبھی قریب سے ہی کسی بھی دکاندار کے پاس آپ چلے جائیں اور جہاں پہ ہارڈویر کا سامان ملتا ہے آپ کو بہت سانی مل سکتی ہے یہ بھی میری ایک میکشفٹ کڑائی ہے یہاں پہ ہم نے کڑائی دیکھ دی اور اس میں شامل کریں گے کوکنگ آئل پھوڑا سوی گرم ہو جائے اس کے بعد ہم نے چکن کو سولہ پیس میں کڑائی کی کٹنگ سولہ پیس یہ بھی اس میں سے بتا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کی کٹنگ کیا ہونی چاہی چھوٹے سائز میں ہونی چاہیے سکٹین پیسز ون چکن یہ ہم نے اس میں ایک اکر کی پیسز ایڈ کرنے دس منٹ تک چکن کو فرائے کریں گے اور اس کے بعد اس کو نکال کے اس کے فردر پروسس کی طرف جائیں گے بہت سارے جگہوں میں جو کڑائی بنتی ہے اس میں بہت سارے لوگ پیاس شامل نہیں کرتے تمارٹر is the main ingredient لیکن اگر آپ کو گریوی والی کڑائی چاہیے جو کہ آج میں بنانے جا رہا ہوں we need to add some onions اور ایک اور ingredient جو کہ اس میں اور گریوی کو زیادہ کرے گا وہ ہے دہی لیکن سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے پیاس کے ساتھ پیاس کٹ گئے اب اس کے بعد آئے گی باری ٹیماتر کی کوانٹیٹی ڈیپینڈ کرتا ہے گریوی کتنی آپ چاہ رہے ہیں ڈرائے کڑائی بھی ہوتی ہے میڈیم گریوی بھی ہوتی ہے اور کچھ لوگ بہت ساری گریوی کے ساتھ پسند کرتے ہیں اگر آپ کو میڈیم گریوی بھی چاہیے تو آئی تنگ ٹو آنینز میڈیم سائز اور تقریب ان کوئی چار آدھر ٹیماتر درمینے تھوڑے سے بڑے سائز کی بہت بڑے نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا لیسن لیسن کا فلیور بڑا سٹرونگ ہوتا ہے بہت بڑی کونٹیٹی ایٹ کرنے کی ضرورتنی تین سے چار جویے اس کے لئے کافی ہوں گے اس کی ویریشنز بہت ہیں آپ کراچی سے پشاور تک جائیں گے تو آپ کو ہر جگہ کڑائی ملے گی اور کڑائی کے بے شمار ویرینٹس ملیں گے چکن تیار ہو چکا چکن کو ہم نکالیں گے چکن ہمارا ہو گیا تیار comes here اور تینوں اجزاء عام دور پر ہمارے ہاں ٹرینڈ دے گے پیاس کو پہلے فرائے کرو اس کے بعد لیسن کو بھننا پڑتا ہے پہ ٹیماتر یہاں بھی رول اب لائے نہیں ہتا سب سے پہلا آپ نے کرنا ہے کہ اس میں نیشنل کا کڑائی گوشت مسالہ اس کا فلیور بہت ہی اچھا ہاتا ہے اور امیجن کریں کہ ایک جگہ کے ہم پکنک منانے گئے تھے دو جگہ کڑائی بن رہی تھی دونوں جگہ ہی نیشنل کا کڑائی گوشت مسالہ استعمال ہو رہا تھا اٹس ایلز کے بہت اچھا ہے اس کا فلیور آتا ہے تو اگر آپ بہت زیادہ سپائسی چاہتے ہیں پھر کمپلیٹ پیکٹ ڈال دیں اگر آپ بہت زیادہ سپائیں گے تو اس کا صحیح فلیور آئے گا اس کو ہمیں تھوڑا سا کر لینا ہے مکس اور اس کے بعد اس میں تقریبا کوئی آدھا پاؤ دہی ریزن بینگ کہ جتی دیر اس کی گریوی میں تیار انہیں میں لگے گا اتنی دیر میں چکن بھی پک جائے گا لہٰذا اس میں چکن اٹ کر دیں گے جس مکس اٹ اور لیٹ اٹ کوک ہیٹ کو کنٹرول کرتے رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا جب آپ قریب بیٹھے رہتے ہیں مجھے بھی یہاں پہ ہیٹ بہت زیادہ فیل ہو رہی ہے اس کے جو ہیٹ لاس ہو رہا ہے اس کو بچا لیتے ہیں اور سارے کے سارے کوئلہ لکڑی انگارے جو بھی ہیں وہ آپ اندر کی طرف کر دیں گے تاکہ فلیم آپ کو کمپلیٹ ملے جس طرح مجھے یہاں پہ مل رہا ہے اور اب اس کی ایک دو اور کٹنگز ہیں جس طرح مل رہا ہے خاص طور پر ایک ہری مرچ اور میرے خیال میں سے ابھی دکھ میں نے کوئی ایسی کڑائی نہیں کھائی جس میں ہری مرچ کوئی نہیں شامل کرتا تو ٹیمارٹر اور ہری مرچ جو ہے جس کے بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے ایک چیز جو آپشنل ہے ناٹ ا مست ادرک کچھ لوگ بلکل پسند نہیں کرتے آپ نائٹ کریں اور بہت سارے لوگ ادرک پسند کرتے ہیں کٹنگ میری ریڈی ہو چکی ہے اور میں اس کو رکھ داتا ہوں سائیڈ پہ اب تیز آنچ پہ اس کو پکانا ہے اور کوشش کرنی کے پانی اس کا خوشک ہو جائے بہت زیادہ ڈرائی نہیں بہت کافی حد تک جب ریڈیوس ہو جائے اس کے بعد ہم نے اس میں دو اور انگریڈنٹ اٹ کرنے اور ہماری کڑائی ہو جائے گی تیار اچھے جی کڑائی بلکل ریڈی ہو چکی ہے اور جتنی گریوی مجھے درکار تھی میں نے اسے ساب سے اس کو رکھا ہے اگر آپ گریوی کو تھوڑا سا اور درائی کرنا چاہ رہے ہیں گیویٹ اپنچے منٹ اور مجید اس کو پکائیں اس سے زیادہ نہ پکائیں بہت درائی ہو جاتی ہے کھانے کابل نہیں رہتی باریک کا ٹیوی ادرک اور جس میکس ایٹ اور ایک اور اپنٹ چیز کم سے کم میں جب کڑائی بناتا ہوں میں ایک شور کے جس میں ادرک اور ہری مرچ جب شامل ہو جائے then just a minute or two of cooking بہت زیادہ نہ پکائیں ہری مرچوں میں جو ہلکا سا کچھا پن رہتا ہے that gives a very good flavor زیادہ پکائیں گے ہری مرچے اور لال مرچوں میں فرق نہیں رہ گئے یہ نہیں ساری کی ساری پیس جائے گی it won't give you that good flavor and especially the ginger جو ادرک ہم نے باری کر کے کٹیے again that also ہلکا سے اس کو مکس کیا just cook it for a minute and we are ready just cook it for a minute just cook it for a minute جس جگہ میں کھڑا ہوں اس جگہ کی اہمیت کا اندازہ آپ کو اس وقت ہوگا ہے جب آپ تین بہت بڑے پہاڑی سلسلوں کے بارے میں information لیں گے یعنی ہمالیا کرکرم اور ہندو کش جو اس ریجن میں بہت سارے ملکوں سے ہوتے ہوئے اور بہت سارے ملکوں میں جاتے ہیں لیکن یہ وہ مقام ہے جو کہ دنیا میں کہیں نہیں ہے یہ تینوں سلسلیں یہاں آکے ملتے اور میرے بلکل پیچھے ان تینوں پہاڑ کے رینجز جو ہیں آپس میں ملتی ہیں it's such a unique spot and i think we should be proud being پاکستانی کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ان سلسلوں کے بے شمار پہاڑ بہت سارے ملکوں سے ہوتے لیکن junction point جو ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے اور اس سے بھی خاص بات اس کے بلکل پیچھے ایک پہاڑ جو چمکتا دمکتا راکہ پوشی کے نام سے بہت بلند پہاڑ ہے اور یہ سارے کا سارا ریجن میرے خانم میں اگر پہاڑوں کی وادی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کیونکہ یہاں پہ دنیا کی چند highest peak واقع ہیں اس جگہ کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پہ ایک بہت ہی عظیم دریائے نکلتا ہے جو کہ ہزاروں میل کی مسافت طے کرتا ہوا arabین سی میں گرتا ہے اس کا نام ہے دریائے سندھ سب سے خوبصورت بات جو مجھے یہاں پہ آکے پتا لگی جب میں دریائے سندھ دیکھا تو سندھ میں بہت دفعہ دیکھا ہوئے لیکن اس جگہ دیکھ کے حیرت یہ ہوئی کہ کتنا بڑا سائز ہے اس کا کتنی بڑی لیندھ ہے اور یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے جب اس دریائے کو آپ یہاں سے نکلتے ہوئے دیکھیں گے ناران سے شمالی علاقات کی طرف جاتے ہوئے لولوسر ٹاپ پہ ایک جھیل جو بہت بڑی ہے اور اس پورے ریجن میں سب سے بڑی جھیل کہلاتی ہے بہت خوبصورت لولوسر جھیل اور اس میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں بھیوچ اور آگے تک گئی ہوئے اور یہ بیسیکلی جو جتنے علاقے میں آپ کو ٹراؤٹ ملتی ہے یہ اس کا سپاننگ راونڈ ہے یعنی یہاں پہ پیدا ہوتی ہے اور یہ ساری ریور اپسٹریم اگینس ڈی ٹائٹ سرم کرتی بھی اس جگہ پہ آتی ہے اور یہاں پہ یہ افضائش اس کی ہوتی ہے بہت ہی خوبصورت پانی یہ جھیل تقریباً ڈھائی کلومیٹر لیندھ میں ہے امیجن کریں کتنی بڑی جھیل ہے اور یہ وادی کاغان میں پانی کا سب سے بڑا زخیرہ ہے اور یہی زخیرہ آگے جا کے کنھار ریور جو کہ پوری کی پوری وادی کاغان میں چلتا ہے یہ اس کا سب سے مین سورس ہے یہ جگہ تقریباً ساڑھے گیارہ ہزار فٹ سطح سمندر سے بلند ہے یعنی جھیل سیفل ملوک ساڑھے دس ہزار فٹ پہ ہے تو یہ اس سے بھی ایک ہزار فٹ انچائی پہ اور بہت سرد مقام ہے آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ دن کا ٹائم ہے اور گرمیوں کی مہینہ ہے لیکن جیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں جیکٹ پہنی ہوئے سو کول آؤٹ ہے دن کے ٹائم میں بھی اگر آپ کو جیکٹ پہننی پڑے ہیں امیجن کریں کتنی سردی ہوگی پرانے زمانے میں اگر آپ کو ککنگ دیکھیں گے بار بی کیو تو دو لکڑیاں جس میں ہم اس کو سپورٹ کر سکیں اور اسے رہے گا کہ لکڑیاں آپ کو ہر جگہ مل جائیں گی ریزنی کیوں میں اس نے اس سے سکتے ہیں جب بھی آپ میں ٹریول کرنے جاتے ہیں یہ وہ چیزیں جو ہندیڈ پرسنٹ 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 ہوں کہ پی پیپل کو پکر کرنے جانتے ہیں یہ جو ایک جہوسیٰ چیزیں اگر ہم نے لگا دی ہے یہ کہ دمچانر چیزیں گے یہ شبکہ جو خواب ہے اور پر پرسنگیں تاںڑی جو ہیٹ پرسنگے ہیں بلکل فیلی نہیں ہو رہی بلکل ایسے ملکی کنی میں قوسیقا ہوں بہت جو بشگر ہونے ہرمیں جیسے آپ کو جب اور دیکھنے ع النکرک مہتی کر رہا ہوں جو ان کو آپ کو اپسش نگ کر رہا ہوں میں میں میکنہ پیش کر رہا ہوں کوئیسی پیش پیش لے لیں ہرمینی فیش پیش ملکش کر رہے ہیں میں آپ کو سلکھ رہا ہوں یہاں پہ میں ایک بول دے لیا ہے اور ہم کام یہ کریں گے کہ ہم نے فیش پکایا ہے اس سے گیا ہوگا کہ مچھلی کے اندر تک اس میں مسالہ چلا جائے گا اس میں ٹیسٹ مچ بیٹر اچھے جیس میں ہمیز کر رہے ہیں نیشنل کا فش مسالہ یہ بہت سارے لوگ اس کو دو دو تین دین چار گھنٹے بھی مرینیٹ کرتے ہیں جس میں سپرنکل سم اپنے پر اور اس کے بعد میں اس کو چھوڑ دوں گا فر جس ٹین فیفٹین منٹس سوڈ بھی ٹیسپون اف سپائس انسائیڈ اچھے بہت سارے لوگ اس کی آؤٹر سائٹ پر بھی مسالہ لگاتے ہیں اتنا زیادہ اس کا فائدہ نہیں ہوتا بکوز جو میٹ کا پارٹ جہاں سے اس کی ابزورپشن ہونی ہے مسالے کی وہ انسائیڈ پارٹی ہے موسٹ امپورٹن ٹھنگ جو ہم نے یہاں پر لکڑی لگائی ہے اس کو گیلا کر لے ریزن بینگ آگ کے بلکل قریب ہے یہ نہ ہو کہ آپ اس کو یوز کر رہے ہیں پکانے کے لیے اور یہ آگ پکڑ لے ہم نے سمپلی یہ لکڑی لے کے یا تو آپ اس کے اوپر ایک فش لگا دیں یا دو میں دونوں اس پر لگاؤں گا اور اس کے لیے سمپل دھاگہ بھی آپ لے سکتے ہیں میرے پاس اتفاق سے یہ تار یہاں سے مل گیا سوشت کوئیٹ سمپل کہ ہم نے فش ایک یہ رکھ کے اور دوسری سائٹ پر دوسری فش رکھ دوں گا ووٹ ویل ہیپن سیملٹینیسلی ایک ہی سیخ پر آپ کی دو مشلیاں تیار ہو جائیں گی موسٹ امپورٹن ٹھنگ جو ہوتا ہے جس طرح ہم چکن ٹکا کرتے ہیں بناتے ہیں تو بار بار ٹرن کرتے ہیں فش کیتری ٹرننگ ضرورتی ایچ سائٹ کو تھوڑا سا پکنے دیں تاکہ مچھلی ٹوٹے نہیں کیونکہ عام طور اگر آپ بار بار اس طرح ٹرن کریں گے تو مچھلی کا گوش چکے نرم ہوتا ہے اور ٹرننگ سے یہ گوش ٹوٹ سکتا ہے موسٹ امپورٹن ٹھنگ میں صرف فش ہیلی بنا رہا ہوں اس کے ساتھ کچھ سبزیاں بھی فش مرش لے گے ہم نے دو پیچ کر لے گا اگر ہم نیشنل کا فش مسالہ ہی ہمارے پاس پڑا ہے اور اسی کو ہم یوز کر لیں گے تھوڑا سا تھوڑا سا اس میں مسالہ ڈال دیا ایک دو ٹیبل سپونس اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے ان کو مرینیٹ کرنے کی اتنی زورت نہیں ہے بہت ساری چیزیں جس ہم فش کو دس سے پندر میں مرینیٹ کرتے ہیں سبزیوں کے لئے بالکل زورت نہیں ہے اس کو مکس کیا اور اس کے بعد اسی سکوئر کو یوز کرتے ہوئے ہم ان میں سبزیاں لگا دیں گے میک شور دہ سوفٹر ونس گو فرسٹ ریزن بین کہ یہ سیخ جیسا نہیں ہے چلے جی ہماری ویجٹیبل سکوئر بھی ریڈی ہوگی تو تھوڑی در کے لئے رکھیں گے تل در ٹیم فش کوکس دس وونٹ ٹیک لونگ دو سی تینی منٹ کے اندر پک جائے گا لیاز ہے اس کو اگر آپ انڈ بھی بلکل پکائیں گے بہت جلدی تیار ہو جائے گا حضر جی فش ریڈی ہوگی ہے فش کو ہم ایک سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں این در ویجٹیبل کمز جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ دس وونٹ ٹیک لونگ لیازہ تین چار منٹ میکسیم پانچ منٹ کے اندر تیار ہو جائیں گے اس کو میں فش کو یہ کروں گا ان در مین ٹائم سائیڈ پر ایسے رکھ دوں گا تاکہ یہ تھوڑی تھوڑی ہلکی سی گرم بھی رہے تھوڑی تھوڑی پکتی بھی رہے by the time the vegetable cooks سب سے پہلی جو چیز مجھے strike کی ہوئی شاپ کے اندر آتے ساتھ ایک چھوڑا تھا خوبانیا صحت کے حوالے سے بہت زیادہ مفید ہیں اور یہ 5 star fruits میں سے آتے ہیں موسیقی اس میں نیشنل کا اچار گوشت مسالہ بھی شامل کر دیں گے موسیقی